ڈان گوڈ ایوننگ میسٹر مالک پٹی ہنڈ اپ اگر آپ کو ساری انفرمیشن ثبوت سمیت چاہیے میرے خلاف لگے سارے چارجز تو فائنلی دوستو بولی وڈ کے سپر اسٹار شارو خان کی ادمدار موبی ڈان اور ڈان ٹو دونے ہی فلمیں جب سینیما گروہ میں ریلو جوئی تھی تو پوری طرح سے سپر دوپر بلانگ بائشٹر ثابت ہوئی تھی اور دوستو دونہ ہی فلموں کو سبھی درسکو کی طرف سے کافی زیادہ پیار ملا تھا اور ان دونوں نے واغس آفیس پر بھر بھر کے روپے بھی کمائے تھے اور دوستو کئی دنوں سے خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ ڈان ٹری کے اوپر کام شروع ہونے والا ہے لیکن دوستو مسعور ڈائریکٹر فران اکتر کے ڈائریکشن میں ونی فلم ڈان اور ڈان ٹو دونوں ہی فلموں کو سینیما گروہ میں ریلیز کرنے کے بعد اور کئی لمبے سمجھ کے بعد ڈان ٹری کے اوپر کام شروع ہونے والا ہے لیکن دوستو فران اکتر ڈان ٹری مووی کو بنانے جا رہا ہے دوستو بتایا جا رہا ہے کہ ڈان ٹری مووی میں شپرشٹار شارو خان کے ساتھ اور بھی کئی سارے بڑے بڑے کلاکار مو بھونکا میں نظر آئیں گے لیکن دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈان ٹری مووی میں فران اکتر شارو خان کے ساتھ دوسرے ڈان کو بھی لینا چاہتے ہیں اور اسی بجے سے دوستو شارو خان نے ڈان ٹری مووی کرنے کے لیے منع کر دیا کیونکہ دوستو شارو خان پڑھان مووی کے سکسس کے بعد سبھی فین کو ایک سے بڑھ کر ایک بلاگ بشٹر فلمیں دینا چاہتے ہیں اور وہ فلموں میں کسی طرح کی گلتی نہیں کرنا چاہتے اس لیے دوستو شارو خان نے ڈان ٹری مووی کرنے کے لیے منع کر دیا ہے ساتھی ساتھ دوستو آپ ڈان ٹری مووی میں دوسرے ڈان کو لے کر یہ خبریں نکل کر آ رہے ہیں کہ سپر اسٹار رتی روشن اور رربیل سنگھ ان دونوں ہی کلاکار میں سے یہ کلاکار ڈان کے لیے لیا جائے گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈان ٹری مووی میں شارو خان کی جگہ کون سے ایکٹر کو لینا چاہیے تو آپ ڈان ٹری مووی میں ڈان کے کرداروں میں کس کو دیکھنا چاہیں گے شارو خان، امیتاب بچن یا رربیل سنگھ یا رتی روشن یا سلمان خان کو تو ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں جرور بتائیں اور دوستو ڈان ٹری مووی کی کوئی بھی اپ ڈیٹ ہمارے سامنے آتی ہے تو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں جرور بتاؤں گا دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک تک کے لیے گھڑوا ہے